بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مزبان ساجد گنزل آج بیس مئی ہے سال دو ہزار اکیس جانگیر ترین کی حکومت کے ساتھ معاملات تیپ آگئے ہیں اس پر تفصیل سے آج بات کریں گی شہباز شریف اور چودر نصار کا آپس میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے کہ ہم مریم نواز اور نواز شریف آن بوڑ ہے کپتان کی ٹیم کو سپریم کورٹ آباکستان کے اندر شہباز شریف کے خلاف ایک چھوٹی سی کامیابی ملی ہے اس پر آج پہلے بات کریں گے چاند دن پہلے لاہور آئی کورٹ نے ایک تاریخی فیصلہ سادر کیا جس کے اندر شہباز شریف کو آٹھ ہفتے کے لیے بیرون ملک علاج کی غرض سے جانے کی اجازت دی لیکن اس کے بعد چونکہ وزیراعظم اپنے ٹیم کی حمرہ سعودی عرب کے دورے پر روانہ ہو رہے تھے اور یہ حکومت کے لیے بڑی ایک شاکنگ نیوز تھی کہ ایک ایسا شخص جو آل ریڈی منی لانڈرنگ کے حوالے سے نہ کوئی منی ٹریل دے سکا ہے اور نہ وہ یہ ثابت کر سکا ہے کہ اس کے خاندان کا اس پورے دھندے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے نواز شریف آل ریڈی بھوڑا ہو کر بیرون ملک فرار ہو چکا ہے اور اس کے اندر بھی عدلیہ کا ایک بہت بڑا کردار تھا اور اب اگر شہباز شریف بھی بیرون ملک فرار ہو جاتا ہے تو اس کے بعد حکومت کی ساکھ وہ بھی نقصان اس کو پہنچے گا اور اعتصاب کا جو بیانیہ ہے وہ متاثر ہوگا تو مدیر آدم نے یہ فیصلہ کیا کہ عدالتی فیصلے کے خلاف ڈٹ جائیں گے اور آخر تک قانونی چارہ جوئی کریں گے تاکہ یہ شخص بیرون ملک فرار ہونے کے اندر کامیاب نہ ہو اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ آ پاکستان کے اندر حکومت نے اپیل دائر کی اگرچہ شہباز شریف کو ائرپورٹ پر روک لیا گیا لیکن یہ اپیل اب سپریم کورٹ آ پاکستان کے اندر دو رکنی بینچ اس کا سماعت کرے گا جسٹس اجاز و لیسل کے سربراہی میں دو رکنی بینچ پچیس مئی کو اس کی سماعت کرنے لگے اور سپریم کورٹ نے جو ڈپٹی اٹارنی جنرل ہے ان کو نوٹس جاری کر دی ہے اور اب یہ حکومت کی جو قانونی جنگ ہے شہباز شریف کے خلاف یقینا یہ بڑی دلچسپ ہوگی اور پچیس سے انشاءاللہ ہم جو لے ٹیسٹ اپ ڈیٹس ہوں گی ان پر بات کرتے رہیں گے آج چوزر انصار اور شہباز شریف کا رابطہ ہوا اور بہت سارے جو صحافی ہیں ہم چونکہ عادت ہوتی ہے چاہے کہ پیالی کے اندر ایک توفان بپا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چونکہ جانگیر ترین گروپ سے جتنی توقع تھی وہ پوری نہیں ہوئی اس سے پہلے ایک پی ڈی ایم کا اتحاد ہوا کرتا تھا اس سے بھی توقعات پوری نہیں ہوئی تو پیچھلے تین سال سے جو بکاؤ میڈیا کے کچھ لوگ ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ دن رات ایک کریں آج حکومت گئی کل گئی عمران خان ڈٹ کر کھڑا ہے اور حکومت بھی کھڑی رہے گی پریشانیاں ہیں بہت رکافتیں ہیں عمران خان کو ناکام کرنے کے لیے تمام سمجھے مل جل کر اس کے اندر کوشش کر رہے ہیں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں لیکن ایک بندہ جو حق اور سچ پر کھڑا ہوتا ہے اس کو مشکلات آتی ہیں لیکن شکست خوردگی ایک بری چیز ہے کہ بندہ شکست کو تسلیم کر لے عمران خان نے شکست کو تسلیم نہیں کیا عمام کا امتحان ہے اب ان کے مقدر اچھے ہوئے تو وہ اس اپنے حق کے لیے مافیا کے خلاف کھڑے ہوں گے اب شہباز شریف اور چوزر نصار کا رابطہ ہوئے زہر ہے تین سال تک جو ہے انہوں نے حلف نہیں اٹھا اب ان کے گردن سے تھوڑا سریعہ نکلے کہ یہ سیٹ ہاتھ سے چلی جائے گی تو انہوں نے رابطہ کر لیا ہے شہباز شریف ایک تو ان کا آپس کے اندر ایک تعلق بھی ہے اور یہ تاثر نون لیگ دینے میں کامیاب ہوگی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہماری ییس ہوگی ہے چونکہ اب شہباز شریف اور چوزر نصار آپس میں ایک ہوگئے ہیں نصار صاحب اگر ان کے اندر تھوڑا بہت بھی وہ جو ہوتا ہے انا تو بڑی وہ کرتے ہیں اگر ہوتی تو جس طریقے سے مسلم لیگ نون کے اندر نواز شریف اور مریم نواز نے ان کو بے عزت کیا زلیل کیا تو یقین مانئے وہ کبھی بھی شریف فیملی کے قریب نہ تھے لیکن وہ شخص جو بڑا اپنے آپ کو عزتدار زیر کرنے کا ایک جالی ڈراما کرتا ہے اور اپنی ایک ٹیم اس نے رکھی ہوئی ہے وہ انتہائی جو ہے وہ عجیب قسم کا اس کا وہ نیچے گرہ ہے شہباز شریف سے رابطہ کیا چونکہ صدر بھی ہے وہ نون لیگ کے تو انہوں نے بتایا کہ میں حلف بزاری کی تقریب کے اندر شرکت کرنا چاہتا ہوں حلف میرا اٹھایا جائے وہ پنجاب اسملی سے رابطہ آل ریڈی ہو چکا ہے تو اب اس کے اندر انہوں نے کہا میرے ساتھ ملاقات بھی کیجئے اب یہ پورا معاملہ یہ ہے کہ جو چودر نصار ہیں انہوں نے کہا تھا کہ میں مریم کی جو لیڈرشپ ہے اس کو قبول نہیں کروں گا لیکن اب اگر شہباز شریف اور نصار یہ ملتے ہیں اور آگے یہ بھی کہا جا رہا ہے چودر نصار کو کہ آپ پارٹی کے اندر آگے بڑھیں اور عام رول پلے کریں تو اس کا مطلب ہے کہ مریم کلین بولڈ ہو گئی ہے اور شریف فیملی نے یہ فیصلہ اٹل جو ہوا تھا جو کچھ لوگ کہتے تھے کہ اداروں نے کلیر کٹ بتایا ہے کہ نواز شریف اور مریم کی اب سیاست کے اندر جگہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے انہوں نے باقیدہ طور پر گیٹ نمبر چار کے سامنے کھڑے ہو کر بوٹ پالش کو تسلیم کر لیا ہے مریم اب خاموش ہوں گی نواز شریف وہاں پر ویسے ہی ان کو بغا دیا گیا ہے تو اس لیے پیچھے نون لیگ شہباز شریف چودر نصار اور دیگر لوگ مل کر سیاست کریں گے لیکن اس وقت ایسا لگتا نہیں ہے چونکہ نواز شریف کا بیانیاں ان کا نام نیاد ایک جو انہوں نے معال بنایا ہوا ہے اس کے اندر چودر نصار اپنے پارٹی کے اندر جگہ بنانے کی کوشش ضرور کریں گے لیکن ان کے لیے یہ کام آسان نہیں ہوگا بہت زیادہ ریزیسٹنس ہے اس وقت نون لیگ کے اندر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ چودر نصار نے ان کو بڑا دھوکہ دی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پرو اسٹیبلشمنٹ ہونے کی وجہ سے جو ہمارا بڑا انقلابی بیانی ہے حالانکہ یہ مفاد پرس لوگ ہیں یہ چودر نصار کو بھی اپنا وہ بنا لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ جسٹ میڈیا کے لیے اور پابلک کے لیے اس طرح کی باتیں وہ کرتے رہتے ہیں لیکن بارال فیلال جو انہوں نے ایک سٹانس لیا ہوا ہے مریم نے اس کے لیے مشکل ہوگا اور اگر چودر نصار آتا ہے تو اس کا میں نے بتایا آپ کو مطلب یہی ہے کہ پھر یہ معاملات جو ہیں وہ بیک کے اندر چلے جائیں گے مریم اور نواز شریف اور اب ملاقات بھی ان کی تیہ ہوگی ہے سنوار کو حمدہ شہباز کی امراہ ملاقات ہوگی شہباز شریف کی اور اس کے بعد شہباز شریف ان کو پارٹی کے اندر رول پلے کرنے کا کہیں گے یہ ذرائع کے حوالے سے اب تک کی خبریں ہیں لیکن چونکہ ہمارے مختلف صحافی انہوں نے امید بچاروں نے لگائی ہوئی ہے کہ بڑا طفان آئے گا کہیں حکومت نہیں جا رہی کہیں ابھی جو پنجاب حکومت ہے وہ بھی نہیں جا رہی تو یہ ایک پیانی کے اندر طفان والی بات ہے اب جو جانگیر سرین ہے اس کے حکومت کے ساتھ معاملات تیپ آگئے ہیں اب ظاہرہ یہ معاملات وہ تو نہیں ہیں کہ جس طریقے سے وزیراعظم کہے کہ جاؤ بھئی آپ کو کلین چٹ دی ہے لیکن جو انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے اس حوالے سے ان کو جو ہے وہ ایک گرین سگنل مل گیا ہے کچھ لوگوں نے آج رابطہ کیا ہے اور یہ تقریباً تمام چینلز نے اس کو رپورٹ کیا ہے اور اس کے مطابق کہا گیا ہے کہ سینئر وفاقی بزراء نے جانگیر سرین سے آج رابطہ کیا ہے جانگیر سرین گروپ کے ساتھ بجٹ اجلاس سے متعلق جو معاملات ہیں وہ تیپ آگئے ہیں یعنی جتنا گروپ ہوگا چونکہ وہ پی ٹی آئی اپنے آپ کو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے عیصے ہیں تو وہ ووٹ بجٹ کا جو ہے وہ حکومت کو دیں گے اور جانگیر سرین گروپ بجٹ اجلاس کا بائیکارٹ بھی نہیں کرے گا ہم خیال گروپ کے ارکان بجٹ میں حکومت کو ووٹ دیں گے جبکہ جانگیر سرین کے پنجاب حکومت سے متعلق اعتراضات جو جینمن ہیں ان کو دور کیا جائے گا اور جس طریقے سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کو انتقامی کاربائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تو اس پر کہا گیا ہے کہ بھئی آپ کے خلاف ناجید نہیں ہوگا ویسے ہی اگر آپ نے کوئی الہذا گروپ بنانا ہے پارٹی بنانی ہے تو آپ یہاں سے سارے ریزائن کریں پی ٹی آئی سے اور اپنی پارٹی بنائیں یہ یقینا نہ جانگیر سرین گروپ افورڈ کر سکتا ہے اور نہ ہی موجودہ حکومت افورڈ کر سکتی ہے یہ ایک دوسرے کے مجموریوں کو سب کو علم ہے یہی وجہ کی حکومت کے کچھ لوگ جلتی پر تیل ڈالنے کا کام فیصل وارڈا یا اس طرح کے جو ایسا چو آئے گا تو یہ سارے آگے دوڑیں گے میرے خیال ہے اس طرح کے بیانات انتائی غیر مناسب ہیں اور اب یہ ہے کہ یہ چیز دے ہوگی ہے جانگیر سرین جو ہے ان سے کچھ حکومتی لوگوں کی ملاقات بھی ہوگی اور جو پنجاب سے ریلیٹڈ ان کے تحفظات جنون ہے وہ دور ہوں گی اور باقی بیریسٹر علی زفر جو ہیں ان کی رپورٹ وہ بھی تیار ہوگی ہے اور آئندہ چند دنوں کے اندر وزیراعظم کو جو انہوں نے رپورٹ بنائی ہے وہ دیں گے اس کے بعد جو شوگر کے حوالے سے ان کے قیصد ہیں وہ معاملہ بھی سامنے آ جائے گا تو بہت سارے اس وقت جو ہے وہ چے مگوئیاں اگرچہ جاری تھی لیکن یہ بات ہے کہ کپتان اپنے مدت پوری کرے گا اور بالکل کانفیڈنس کے ساتھ پوری کرے گا اور اب جو اگلا ریلیف آ رہا ہے بجٹ کے اندر وہ جو ایک شکوے ہوتے تھے ترقیاتی کاموں کے تنخواہوں کے اضافے کے وہ شکوے جب دور ہوں گے تو عوام پھر عمران خان زندہ بات کے نعرے آپ کو لگاتی ہوئی نظر آئے گی اور وہ لوگ جنہوں نے بیٹ چورائے پیٹ کے اندر چھوڑا گھومپنے کی کوشش کی ہے وہ بڑا پچھتائیں گے اپنے مزوان ساجد گندر کو نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ